بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کے روئیوں کا کبھی شکوانی کرنا چاہیے ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار خلوص اپنایت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوئے ہوں اس میں کوئی شک نہیں آپ دوسرے کو وہی کچھ دے پائیں گے جو آپ کی جیب میں ہے اس لئے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ گلے شک پہ سے زبان کو بند رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ دوسرے آدمی کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ عادت بنا لیتے ہیں یہ فقر کی راہ ہے تصبف کی بات ہے کہ فقیر آدمی ہر انسان کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسا وہ ہے کوئی گلے شک میں نہیں ہوتے اس لئے کسی فقیر کی زبان سے کبھی کوئی گلہ شکر نہیں آپ سنیں گے اسے کوئی کسی سے شکایت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک اسی طرح ایکسپٹ کر رہا ہے اس کا کونسپ یہ ہے کہ میرے رب نے اس سے بنایا ہے یہ میری ہی طرح رب کی تخلیق ہے تو اس پر اعتراض میں نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں غلام ہوں اور وہ اوپر بیٹھا آقا ہے اور کوئی غلام اپنے آقا پر رنگلی نہیں اٹھا سکتا ہے فقیر کا کونسپ یہ ہوتا ہے اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اگر ہم یہ عادت بنا لیں اپنے آپ کو یوں ٹرین کر لیں کہ جو جیسا ہے اس کو ویسے ہم قبول کر لیں اور اس کے ساتھ ایک آرڈنگلی ہم وقت شیئر کرنا سیکھ جائیں تو ہماری اپنی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے ہمارے سٹریس کم ہو جاتی ہیں ایک تو یہ پہلو ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ ہے جناب حضرت علی کرملو جو نے فرمایا تھا کہ دوست وہ ہے جو آپ کو تنہائی میں آپ کی خامیوں سے متعلق کر دے ہیں اچھا تو اگر ہم کسی کے قریب ہیں تو دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ جب وہ تنہا ہے اس کو ہم سرے محفظ شرمندہ نہ کریں لیکن تنہائی میں اس کو بڑے مناسب الفاظ میں جس سے اس کی دلشکنی بھی نہ ہو ہم اس کو آگاہ کر دیں کہ یہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو امپروو کر لیے تو وہ ایک پہلو باقی رہ جائے گا اگر ہم نے یہ فقیرانہ رویہ رکھا تو یہ لازم ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے قریب ہے تو ہم اسے تنہائی میں بتا دیں کہ آپ یہاں پہ تھوڑی سی گنجائش ہے بہتری کی تو اس کو اگر امپروو کر لیں تو آپ زیادہ پاپلر ہو جائیں گے تو اس طرح سے اگر ہم اسے انفارم کر دیں تو اس کے یہ تین پہلو بنتے ہیں لیکن بات بڑی خوبصورت ہے بہت بڑا سبق ہے زندگی کا زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کا بڑا آسان نسخہ ہے وہ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام پورا کیا تھا اس کے اوپر لوگوں کے روائیوں کے حوالے سے جس میں آپ نے جیسے وہ کہا کہ تنہائی میں ہی بتانا بہتر ہوتا ہے ایک سوال تھا ایک صاحب کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا باس جو ہے وہ بہت مو پھٹا ہے اور سب کے سامنے بات کہہ جیسا ہے جو بری لگتی ہے پھر دلوں کو توڑنے والی بات بنتی ہے تو میں خیال میں اس حوالے سے آپ کا یہ پہلو بڑا جو آپ نے اجاگر کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو یہ فرمائیے کہ رویہ جو ہیں انسان کے یہ جب یعنی جس کے پاس جو کچھ ہو تو وہاں پہ گڑبر بھی تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ اب مانگنے والا کسی اور غرض سے جا رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مل کچھ اور رہا ہے کیا مانگنا ہی منع کر دینا چاہیے بنا ہو جانا چاہیے ایسے شخص کے پاس جانا ہی بند ہو جانا چاہیے اگر وہ ہو کہ اس کے پاس خود غرضی ہے اس کے پاس سختی ہے اس کے پاس مزاج میں برہمی ہے تو ایسے شخص سے پھر کیا کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا دنیا میں ہمیں رہنا ہے ہم مل جل کے رہتی ہیں ایک دوسرے سے باستہ پڑھتا ہے تو اس طرح تو ممکن نہیں ہوگا ہم کتنے لوگوں کو چھوڑیں گے لیکن جیسے ابھی آپ نے کسی پچھلے پروگرام کا حوالہ دیا کہیں بات ہوئی ہوگی ہماری تو اس میں میں نے کوٹ کیا ہوگا کوئی آدمی پدائشی طور پر برا نہیں ہے رب تعالیٰ نے ہر انسان کو معصوم پیدا کیا ہے ایک بچہ جو نوزائدہ بچہ ہے وہ ایک سفید کورے کاغذ کی ماند ہے یہ اس کے لغاقین کا اس کے گارڈین کا اس کے ماں باپ کا اپنا رویہ ہے اختیار ہے کہ اس سفید کورے کاغذ پر کچھ نامناسب الفاظ لکھ دیں یا خوبصورت باتیں لکھ دیں حدیث لکھ دیں یہ ماں باپ کا کام ہے وہ بچہ تو نوزائدہ ہے اس کا ذہن بلکل سفید کاغذ ہے انسانی رویہ محتاج ہیں بہت سے فیکٹرز کے اور اس میں جو میجر ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کن حالات میں وہ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنگل پیرنٹ چائلڈ ہو اس کی پرسنالٹی ایم بیلنسٹ ہوگی یہ ممکن ہے کہ جس گھر میں اس کی پروری شروعی ہے وہاں ماں باپ کے درمیان لڑا جھگڑا رہتا ہو کوئی زیادہ خوشگوار تعلقات نہ ہو ایسے بچے میں تغہی ہوگی یہ ممکن ہے کہ وہاں اس کے جو بڑے لوگ تھے ایلڈرلی لوگ ان کی زبان کوئی بہت زیادہ ڈیسنٹ نہ ہو وہ وہی کوئی سیکھے گا اس کی زبان میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کی پروری شروعی ہے وہاں سب لوگ لاؤڈ ہوں تو یہ بھی لاؤڈ ہو جائے گا یہ روئیوں کے اندر انسان کا اپنا اختیار بہت کم ہوتا ہے میں یہ ہرگز سجس نہیں کر رہا کہ نہیں ہوتا لیکن بہت کم ہوتا ہے یہ اس کے بچون کے حالات ہیں جو اس کے روئیوں کو متعین کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ آپ کے دوست ملے ہوں گے بہت جینورس ہیں اپنی ضرورت روک کے اپنے دوست کی ضرورت کے لیے والنٹر کر دیں گے آپ ذرا تھا اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جس گھران میں انہوں نے پروریش پائیے وہاں یہی روئیہ تھے کچھ بچوں کے روئیہ اس کے ادب ایراؤنڈ ہو سکتے ہیں ان کے گھر میں اگر آپ دیکھیں گے جہاں پروریش پائی تھی وہاں وہی روئیہ ہوں گے تو انسان کے روئیہ محتاج ہیں ان حالات کے جن حالات میں اس کا بچپن گزرا ہے تو بجائے ایسے آدمی سے ٹیڑنے کے دور بھاگنے کے اس کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی شخصیت کا جو پہلو نامکمل رہ گیا اس کو ہم سپلیمنٹ کر دیں ماں اس کو سپورٹ وہ دے دیں اب کچھ ایسے بچے ہیں فر سم ریزن یا سنگل پیرنٹ رہ گئے یا دونوں ہی نہ رہے ماں باپ اس کے اب ایسا بچہ ہر بچہ آپ کو پیار کا بھوکہ ملے گا اور پیار کی تلاش میں وہ جگہ جگہ جائے گا تو مار کھائے گا مار کھائے گا تو تلخی آ جائے گی اس میں جے اگر ایسے بچے کو آپ پیار دے دیں ایسی انسان کو آپ یہ یقین دلا دیں کہ میں تمہارا وہ دوست ہوں who really loves you اس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت ہی سنسیر اور بڑا وفدارانہ ہو جائے گا تو ان سے نفرت نہ کریں ہم ان سے دور نہ بھاگیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں بلکہ تھوڑا سا وقت نکالیں اگزیمن کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس بچے کی کیا کمی رہ گئی اسی بچپن میں جس نے اس کے رویہ کو ایسا کر دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ امپورٹنس نہیں دیتے امپورٹنس نہ ملنے سے ان کے اندر ایک احساس احساس محرومیت پیدا ہوتا ہے اب وہ احساس محرومیت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ ایسی پوزیشن میں آتے ہیں کہ ان کے ماتہت ہیں ان کے اندر نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں رویہ ایسا ہوگا کہ وہ دوسرے کو بیجزت کر کے خوش ہوں گے اس سے ان کو تسکین ہوگی دس پرسنٹ پوزیشن سائٹ پر چل جائیں گے کہ جو مجھے نہیں ملا میں لوگوں میں باٹ دوں لیکن وہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے نائنٹی پرسنٹ لوگ خوش ہوں گے ان کی تسکین ہوگی اندر سے دوسروں کو بیجزت کر کے دوسروں کو محروم کر کے تو ایسے لوگوں کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم بڑی خاموچی سے دیکھیں جب آدمی نیا نیا افسر بنتا اس کا عجیب رویہ ہوتا ہر اس آدمی سے چڑتا جو اس سے اٹھ کے سلام نہیں کرتا اس کے ترقی ہوتی جاتی ہے اس کے رویہ نارملائز ہوتے جاتے ہیں جب وہ ان ریل سنس بڑا افسر بن جاتا ہے عجیب رویہ ہوتا اس کا اور یہ ہر ایک میں چینج آ جاتی ہے کہ اس کا ماتح ہے تو اگر کسی وقت روڈ ہو گیا اس کے ساتھ وہ اس کو پنش نہیں کرتا اس کو کہتا کہ اس وقت you are not in the right frame of mind آپ جائیے میں آپ کو دوبارہ بلاتا ہوں اس کے قریب ہی آدمی کو بھلائے گا کہ اس کو کیا ہوا حضرت چیک کرو اس کی کوئی پریشانی تو نہیں گھر پہ یہ نارملائی ایسے بیو نہیں کرتا اس کا بیو یہ انیویول ہے تو حضرت چیک کر کے مجھے بتاؤ کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہے کوئی اور اسے تکلیف تو نہیں ہے شاہ صاحب ماذا چاہتا ہوں یہاں میں ایک چھوڑی سے بیوک لینی ہے بیوک کے لئے اجازت دیجئے بیوک کے بعد واپر ساتھ آتے آپ کی خیرت پر بلکم بیک یہ فرمائیے کہ اگر ایسے رویہ کا کوئی مالک ہے اور اس کو ہمدردی دی جارہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر یہ کہیے محبت دی جارہی ہے تو کیا محبت اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں لاسکتی ہے کہ باقی زندگی وہ بہتر انسان بن رہا ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں آپ کی یہ دیوار ہے اس دیوار کے اندر ایک جب یہ بنائی جا رہی تھی تو کمی رہ گئی کے بجاہ اس میں پروپر ریشو پر بیسٹ موٹر استعمال کیا جاتا اس کی چنائی گارے سے کر دی گئی ہے اب جب بارش بہت تیز آئی ہے تو اس کا جو مڈ ہے جس سے اس کی چنائی ہوئی ہے اس کے وہ اس سے جو ایکسپوزٹ ہیں وہ گھل گئے ہیں بارش سے دیوار کمزور ہو گئی ہے اب دو صورتیں ہیں ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے یا جہاں جہاں سے اس کی وہ مڈ گھل گئی ہے وہاں پر پروپر موٹر انجیکٹ کر دیا جائے یا اس کو نئے سیرے سے تعمیر کر دیا جائے نئے سیرے سے تعمیر کرنا ممکن نہیں کہ اس کے لئے پوری بلڈنگ کو چینج کرنا پڑ جائے گا تو پھر یہی ہے کہ یہ دیکھ کے اس کا بیسٹ اس کی ریمیڈی کیا ہے جو اس کو سٹرنگس دے دے تو وہ علاج کے لیا جائے تو ایسے ہی انسان کی شخصیت بنی ہے جن چیزوں کی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اس کے بیہیوئرز ناپسندیدہ ہو گئے ہیں یا کوئی زیادہ ڈیزاریبل نہیں ہے یا ان کے اندر زیادہ تلخی ہے تو اگر ہم ذرا سا وقت نکالیں اور کسی وقت اس کو پنچ بودھیں کہ وہ اپنے بچپن بودھنا شروع کر دے تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر لیک کر گیا تھا بچپن میں وہ کمی ہم اس کی پوری کر دیں تو اس کے رویے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے شاید دنیا کی سب سے طاقت پر ترین ایڈم بومز سے زیادہ طاقت پر ہے یہ جنگل میں بیسٹ ہوتا ہے شیر ہے جیتا ہے ریچ ہے یہ وائلڈ بیسٹ ہیں انسان کو چھوڑتے نہیں یہ کھا جاتے ہیں لیکن محبت ان کو بھی ٹیم کر لیتی ہے محبت میں اتنی طاقت ہے تو آپ کسی بھی شخص کے رویے پر غور مت کیجئے کہ اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہے تھوڑا بڑا پرنا آدمی کو پیدا کرنا پڑتا اپنے اندر اس کو محبت بانتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا صحیح ہو جائے گا آپ کو بڑا وفدار اور سنسیر دوست بن دائے گا محبت میں بہت طاقت ہے تغیر انسان کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے کیا انسان کو اسی پر کنات نہیں کر لینی چاہیے کہ زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہے وہی بہتر ہے بات یہ جو تغیر ہے یہ نشانی ہے زندگی کی اگر یہ تغیر انسان کی زندگی سے نکل گیا تو سمجھ لیجے وہ مر گیا سکون صرف موت میں ہے جو لوگ جن کے اندر اسٹیٹس کو ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے ہیں ترقی وہی کر پاتے ہیں جو ڈینمیک ہوتے ہیں اور جو ڈینمیزم ہے ڈینمیزم تغیر ہوئی لے کر آئے گا زندگی میں تو تغیر سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ ہماری زندگی کی نشانی ہے کہ ہم زندہ ہیں تو اپنی حالت پر وہ جو کنات کا عادت ہے پہلو وہ ایک الہدائی چیز ہے اس کا تغیر سے کوئی تعلق نہیں ٹھیکا کنات جو ہے وہ تو جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے اس پر وہ مطمئن ہے تو جہاں جو کچھ مل رہا ہے ہمیں جو کچھ یا آسان لفظ میں کہہ دیں کہ کنات کیا ہے اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہو جانے کا نام لیکن تغیر بالکل مختلف چیز ہے ٹھیکا مجھے جو مل رہا ہے اس سے میں مطمئن ہوں لیکن میں بہتری کیلئے کوشش کیے جا رہا ہوں تو اگر میں جو ملا ہے اس پر مطمئن نہیں ہوں تو میں بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت آہستہ لوگوں کے لئے بن جاؤں گا کہ میرے پاس سوائے یاسیت کے سوائے گلے شکموں کے سوائے شکایتوں کے کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں ایک چیز جان لینی چاہیے کہ ہر انسان اتنا انڈر پریشر ہے اس دنیا میں اب کہ وہ آپ سے خوشگوار گفتگو کی توقع رکھتا ہے ایک پلیزنٹ کمپنی چاہتا ہے وہ یاسیت بھری کمپنی کو دور پھینکے گا ہٹا دے گا تو ہم ناپسندیدہ ہوتی چلے جائیں گے لیکن کنات کے ساتھ ساتھ میں محنت کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے لئے وہ ایک الہدہ ایشو ہے اپنے کنات پسند ہونے کے باوجود میں کوشش کر سکتا ہے ملے کرنی چاہیے کرتے رہنے چاہیے وہ ایک الہدہ ایشو ہے یہ سوال ایک ہے کہ اگر ہماری زندگی جمعوت کا شکار ہو رہی ہو تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہونا چاہیے کیا دعا کرنی چاہیے یا کوشش بھی ضروری ہے یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اگر انسان پر جمعوت تاری ہونے لگے یہ گھنٹی بج رہی ہے بہت بڑے خطرے سے آپ کو وارن کرنے کے لئے ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے لئے کمرکس کے رکھتے ہیں اپنی رب تعالیٰ سخت لوگوں کو پسند نہیں کرتا کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا اگر کہیں زندگی میں ٹھہراؤ آ رہا ہے ہمارے ٹھہراؤ جمعوت کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں تو پھر ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اس کیفیت سے چاہے وہ ذہنی ہو جسمانی ہو فیزیکل کنڈیشن ہو یا سپیٹول کنڈیشن ہو انٹرلیکشن، فیزیکل اور سپیٹول کوئی سی کنڈیشن میں جمعوت ہم نوٹس کر لیں تو ہمیں فورا ایلرٹ ہو جانا چاہیے کہ سامسنگ اس کوئنگ رانگ سامویئر تو اس کا جو کریکٹیو میئر ہے وہ لے لیا جائے اور کریکٹیو میئر یہ ہے کہ ایکٹیو ہو جائے جائے زندگی کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا جائے تو جمعوت ٹوٹ جائے گا سوال یہ ہے کہ یہ احمد شہزاد ہے اور یہ کہتے ہیں انسان ہونے کے سبب ہم اپنی مرضی کی تبدیلیوں تو خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہماری منصوبہ بندی کے برق زندگی میں کچھ بدلے تو ہمیں ناغوار کیوں گزرتا ہے یہ تو انسانی فطرت میں ہے لیکن مسلمان کو یہی سہولت حاصل ہے کہ ناکامی کی صورت میں اس کے پاس ایک بہت بڑا کانسولیشن فیکٹر موجود ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا اور یقیناً اس میں میری بہتری ہے یہ بہت کانسولیشن ہوتی اس سے تو مایوس نہیں ہو پاتا انسان ہمیں اپنے اندر ایک چیز ڈیولپ کرنی پڑے گی وہ ہے رب تعالی کو ٹرسٹ کرنا ہوگا ہمیں جو بہت کم لوگ کرتے ہیں ہمیں بلیو ان اللہ ایمان ہے ہمارا لیکن اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہم جب انسان رب کو ٹرسٹ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ رویہ آتا ہے جو میں نے ارز کیا کہ باوجود تمام تر محنت کے نتیجہ حضب منشاہ نہیں آیا تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اس میں یقین ہے میری بہتی تھی جو رب نے اسے ہونے نہیں دیا تو بہت اتمنان ہو جاتا اس سے کہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی رب اس کا عجر ضرور دے گا یہاں نہیں دیا دوسری جگہ دے گا یہاں اس لئے نہیں مجھے ملا کہ شاید میرے حق میں بہتر نہیں تھا جی ہماری گفتو کا سلسل تو چلتا رہے گا لیکن ایک وقفہ وقفی کے لئے اجازت دیتا ہے اگر کوئی مسلسل کوشش وہ کر رہا ہو تو کیا اشارے ملتے ہیں ایسے کہ جہاں پر اس کو یہ پتا چل رہا ہو کہ یہاں تمہاری کوشش غلط ہے بے سود ہے کسی اور جگہ کوشش کرو میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اس کو روحانیت کے لیے یہ چھٹی حص کے لیے یہ یہ ہر انسان کے اندر جنیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہے ہم سب اولاد آدم ہیں تو بابا آدم کو جو علم سکھایا گیا تھا وہ جنیٹیکلی ہم سب انسانوں میں آ جاتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے ایفرٹ کر کے ڈیولپ کر لیتے ہیں فردر ہمم کچھ لوگ اتنے پائس ہوتے ہیں یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ آٹومیٹی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے تو ان کے یہاں یہ احساس بہت سٹرونگ ہوتا ہے کہ جہاں وہ کچھ غلط کرنے لگتے ہیں ان کے اندر سے یہاں ایک آواز بھرتی ہے کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے جا رہا ہے کسی راستے پر اندر سے آواز آتی ہے کہ اس راستے میں جاؤ مناسب نہیں دوسرے راستے لے لو یہ حص ہے جو ڈیولپ ہو جاتی اس کو ہم ٹھٹی حص کہہ لیجئے دنیاوی طور پر روحانی طور پر اسے یہ کہہ لیں کہ اس کی روحانیت اتنی ڈیولپ ہوئی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے بچاتا رہتا ہے یہ ہر انسان میں صرف اس کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے اور وہ ڈیولپ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے جب انسان کے اندر پاکیزگی آلہ درجہ کی آتی ہے ذہنی اور otherwise also تو جب وہ خاص طور پر جو سوچ کی پاکیزگی ہے وہ اسے بہت ڈیولپ کر لیتی ہے کہ جو انسان پیور ہے اپنی تنکنگ کے اندر اس میں یہ بڑی ڈیولپ ہو جائے گی میں اس نے یہ سوال پوچھا اس کا میرا ذاتی زندگی سے بھی تعلق ہے کہ وہ ایم اے کے بعد میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی اور کر لیا اب مجھے بڑی خواہش تھی فارن سرویس میں جانے کی لیکن آیا فائننس فائننس سے میں اجان شڑھاتا تھا بلکل تیڑ تھی مجھے تو میں نے سوچا کہ اس سال نہیں جاتا اگلے سال پھر کوشش کرتا ہوں اگلے سال میں نے پھر کوشش کی پھر فارن سرویس نہیں آئی کوالیفائی کر گیا لیکن وہ اسلامباد میں انہوں نے پوسٹنگ کر دی انڈر سیکریٹری اب میں بڑا پریشان تو میں پروفیسر منور صاحب مرزا منور صاحب ان کو میں نے بتایا میں کیا کروں کہنے گا یہ تمہارے لئے کیا اشارہ نہیں ہے کہ تم کسی اور شعبے میں ٹرائی کرو نہ کرو یا تو میں نے چھوڑ دیا پھر ان کے کہنے کے اوپر تو سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پھر کسی کی مدد لینی چاہیے ایسے معاملے میں یا خود سے بھی آدمی مطلب اس پر ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں اسلام میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ مشورہ ضرور کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی ہے اور پریکٹریکل ڈیمینسٹریشن بھی دیئے کہ بعض وقت اپنی مرضی کے خلاف صحابہ اکرام کا مشورہ سے قبول کر لیا والا کہ آپ تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں آپ کے پاس جو علم تھا سوائے اللہ کے باقی سب سے بڑا علم سب سے زیادہ علم اس کے باوجود چونکہ امت کو سکھانا مقصود تھا تو آپ نے پریکٹریکل ڈیمینسٹریشن بھی دی کہ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو مسلمان تو مشورے پر بڑے شدت سے یقین رکھتا ہے تو ضرور مشورہ کر لینا چاہیے ان لوگوں پر جو ہم سے سینئر ہیں عمر میں تجربے میں تعلیم میں تو آپ نے پروفیسر صاحب مرزا منبر صاحب سے لیا یہ گومنٹ کالنج میں ہوتے تھے تو بڑے صحیح آدمی سے مشورہ کیا ان کو اللہ نے بہت سمجھ جاتا فرمائی تھی تو دیکھ لیجی آپ صحیح طرف آگئے آپ کا ایک پروگرام یہ تو بعد میں پسا چلا کہ میں تو آپ کو پانچ سال کی عمر سے جانتا ہوں جب آپ پانچ سال کے تھے لیکن آپ کو جو میں نے پہلی بار میں عطار ہوا وہ آپ کا سب سے مشہور پروگرام آپ کا پچاس منٹ جس نے آپ کو ایسی عزت دے دی اور ایسی شہرت دے دی جو کم لوگوں کو ملی شاہ صاحب یہ سوال ایک اور ہے یہ بینش ہیں ان کا سوال کہ ہمارے محول اور ہمارے رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں پر کتنا اثر ہوتا محولی تو ہے جو ہماری پرسنالٹی کو بناتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا اور پہلا سانس لیتا پہلی چیخ اس کی اس کے ساتھ ہی اس کی پرسنالٹی بیلڈ ہونا شروع ہی آتی ہے ہم غلط فہمی میں ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی دو منٹ اس کی زندگی ہے دو منٹ ہوئے عمر اس کی دو منٹ کی ہے تو اس کو کیا پتا نو وہ دیکھ رہا ہے اس کا برین میں ریجسٹر ہو رہی ہیں چیزیں اور یہی اس کی پرسنالٹی کو بیلڈ کر رہی ہیں فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہے تو بائی ڈا ٹائم ہی اس فور ڈو فائیوئرز اول اس کی پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن لے ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد ان فاؤنڈیشن پر اس کی پرسنالٹی کی بیلڈنگ بنتی ہے تو یہ محول اسے متاثر کر رہا ہوتا ہے اگر جب بول نہیں سکتا اپنے آپ کو ایکسپیس نہیں کر سکتا لیکن ریجسٹر کر رہا ہوتا ہر چیز کو جیسا محول اسے اس وقت مل رہا ہے وہ ہی اس کی پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن ہے اور وہ ساری عمر اس کے روئیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا انفلینس ساری عمر رہتا ہے تو یہ محول بہت امپورٹنٹ ہے میں تو لوگوں سے ایک ارز کرتا ہوں کہ بچے کے سامنے کبھی تلقرامی مت کیجئے کبھی لاؤڈ مت ہوئیے تو اس بچے کے اندر آپ دیکھیں گے وہی چیزیں آ جائے گی بلیزن پرسنالٹی بنے گا کبھی لاؤڈ نہیں ہوگا تو کسی کو اگر ڈانٹتا بھی ہے تو بڑے دیمے لہجے میں محالی تو سب کچھ ہے انسان کے لئے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے جو چہرے کے نقوش ہیں جو خط ہیں وہ تک تبدیل ہو جاتے ہیں محال اور تبدیلیاں اور اس کے حوالے سے اچھا اس کو تبدیل زیادہ کرتی ہے خراک فوڈ ویٹیک ٹھیک ہے دیکھئے ماں باپ جب ان کی شادی ہوئی تو بچی کسی اور خاندان کی ہے جو ہزبنڈ ہے کسی اور خاندان کا کٹھے رہتے ہیں ساری عمر آخری عمر میں جا کے ان کی شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں کبھی نوٹ کیجئے وہ کھانے کا اثر ہے تو یہ جو چہرے کے نقوش ہیں یہ زیادہ بنیاد ہے کھانے پر اس کی لیکن جو رویہ ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے ہم تو جہاں محرومیت ہوتی ہے انسان میں وہاں اس کا رویہ تلخ ہونے لگتا ہے جہاں مصیبتوں کا پلا ہوا ہوتا ہے وہاں اس کے رویہ میں اس کا رویہ ڈیفنسیب ہوتا ہے کوئی بات ہوگی ڈیفنسیب ہوجا گا فورا کہ جو رشتے ہیں آپ کے ساتھ اور خاص طرح پر وہ رشتے جو بہت قریب ہیں دل کے بہت قریب ہیں وہاں سے جو کچھ سلوک مل رہا ہے وہ متعین کر رہا ہے ہمارے رویہ یا اس کے اندر تبدیلی کا باعث بن رہا ہے تو یہ محول اور دوسروں کا رویہ رشتے داروں کا رویہ یہ انسان کی پرسنالٹی پر بڑی گہری چھاپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے شاہدہ بڑی میں بانی پروگرام کا وقت اب حتم ہو رہا ہے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے اپنے سوال بھی ہم تک پہنچائیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے جواب ایسے دیں گے آپ کے لئے ڈائیڈنس پروائیڈ کریں گے تو ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ وآلہ وسلم